اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین پورے ملک کی سیاست ایک دلچسٹ صورتحال اختیار کر چکی ہے ایک جانب الیکشن کے شور ہے تو دوسری جانب ایک انجانی صورتحال ہے اب ہم بھی سوچ رہی ہیں کہ الیکشن ہوگے بھی یا نہیں ہماری آج کی ویڈیو انتہائی ہی دلچسپ ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری پوری ویڈیو دیکھنا اور میرے وہ ناظرین جو سہر نیوز پر نیا ہے یا پھر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین اپنے آج کے ویڈیو کی اسٹوری کو شروع کرتے ہیں ناظرین پورے ملک میں ایک انتہائی انجانی صورتحال پیدا ہو چکی ہے پیڈی آئی کے چیئرمین گزشتہ روز بھی عدالت میں حاضری کے لیے لاہور سے اسلام آباد پہنچے تو ان کے ہمراہ ڈنڈے مار گروپ کی بڑی تعداد جوڈیشنل کمپلیکس پہنچی تو انتظامیہ نے جب انہیں عدالت میں جانے سے روکا تو وہی ماردھار شروع ہو گئی جوڈیشنل کمپلیکس کے مین گیٹ کو توڑ دیا گیا سرکاری ملاک کو نقصان پہنچایا گیا تو پولیس نے بھی ان پر شیلنگ کی اس دوران ڈنڈے مار گروپ کا تو علم نہیں البتہ پولیس کے متعدد جوان زخمی ہو گئے وہ کلانے گیٹ پر ہی حاضری کی درخواست کی جسے موزد جج نے فوری طور پر مانتے ہوئے نے گیٹ پر ہی حاضری لگانے کی اجازت دیتی مگر پھر دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب عدالت سے حاضری والی فائل ہی غائب ہو گئی جس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ فائل ملی ہے یا نہیں لیکن عمران حان دوبارہ زمان پارک ضرور پہنچ گئے اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سارے معاملے میں غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تو عمران حان کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتی جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا خیال ہے کہ سب کچھ حکومت ہی کر رہی ہے اب حکومت کی خواہش ہے کہ الیکشن ہوں مگر انصاف کے پلڑے برابر ہوں جو حکومتی نظر میں نہیں عدالت کی عمران حان کو مکمل حمایت حاصل ہے اس لیے انہیں ریلیف مل جاتا ہے جس پر حکومت نالا ہے بنی گالا میں بھی پی ٹی آئی کارکن پولیس اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اس کی تین گاڑیوں کو توڑا گیا جو ان کھلاڑیوں کی حفاظت پر معمور تھی ایک گاڑی کو توڑ کر نہر میں پھینک دیا گیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہی ہیں کیا اپنے ہی ملک کو آگ لگا کر ہم ملک کے وفاداروں میں نام لکھوا سکتے ہیں کیا یہ ملک کسی پارٹی کی ملکیت ہے خدارہ اس ملک پر رحم کیا جائے اب الیکشن کی جانب آئیں تو کیا ان حالات میں الیکشن ممکن ہے کیا اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا ہارنے والے ان الیکشن کو مانیں گے ہمارا نہیں خیال کہ ایسا ہو مگر عمران حان اب شاید زور سے حکومت یا ایوانوں تک آنا چاہتے ہیں اگر یہ سب ممکن بھی ہو چاہے تو کیا ملک امن کی جانب جائے کا یا انتشار کی جانب اس سوال کا جواب آپ خود سوچئے تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے دل و دماغ میں یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آگئی ہے تو ہمیں اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ناظرین یہ ہمارے ویلوگ کی آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں وسیم قریشی جے یو پی سوشل ویلفئر ونگزلہ سینٹرل کے صدر نوید لطیف قادری نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا راز تعلیم میں مزمر ہے آج تک تعلیم پر خصوصی توجہ دینے والے ممالک نے ہی ترقی کی منازل تیہ کی ہیں جبکہ تعلیم کو پسپشٹ ڈالنے والے ممالک آج بھی ترقی سے محروم ہیں آج کے جدید اور سائنسی دور میں بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ کی تربیت کا احتمام بھی کرنا بہت ضروری ہے علی شرف اسلامیک اکیڈمی یہ ذمہ داری بخوبی انجام دے رہی ہے یہ باتیں انہوں نے علی شرف اسلامیک اکیڈمی سائرہ بی بی گوٹ میں منقضہ نیو سیشن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہیں اس موقع پر علامہ مفتی محمد عفیز اللہ حادیہ معروف سماجی شخصیت ملک شکیل احمد مہتاب حسین پاکستان مسلم لیگ نون پی ایس وان ٹوئنٹی عطل اور دیگر نے بھی خطاب کیا جبکہ نوید لطیف قادری نے اکیڈمی کے طلبہ میں کورس اور طائف بھی تقسیم کیے